بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں اسرار بینیفٹس پر آل پیپل سی ٹوپ چینل اور فیس بک پیج پر آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کا ٹاپک ہے کہ ایک موٹر سے چھ آئٹم کیسے تیار کریں گے اور اے پی فین اس موٹر کا کیسے بنائیں گے اس باتوں کو بتانے والا ہوں میں آپ کو بنے رہے ہیں میرے ساتھ دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کو یہ دیکھئے یہ ساری موٹریں ایک موٹر سے یہ بنی ہیں کچھ تین آئٹم تو یہاں ہے لیکن چھ آئٹم میں آپ کو بتاؤں گا پر ایک آئٹم بنا کر کے دکھاؤں گا جو اے پی فین جسے کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے پی فین ہے اس کو بنا کر کے بھی بتاؤں گا آپ دیکھئے اس موٹر سے اور اس سے آپ ہزاروں لاکھوں کما سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں پونجی لگے گی آپ کی اب اس سے آپ بنا کیا کیا سکتے ہیں یہ موٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائی سپیڈ کی موٹر کہلاتی ہے اور اس موٹر سے آپ چھ آئٹم کیا کیا بنا سکتے ہیں ایک کے پندرہ 12 انچی کا فریشیر دوسرا 9 انچی کا فریشیر اور تیسرا 9 انچی کا ایک جاؤسٹ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک جاؤسٹ رائٹ سائیڈ میں جو رکھا ہوا ہے یہ 9 انچ کا ایک جاؤسٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اے پی فین بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان موٹروں کو کولر میں بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہ ایک جاؤسٹ فین ہے یہ 12 انچی اور 9 انچی کی کولر میں بھی آپ اسے فٹ کر سکتے ہیں تیار کر کے اور اسی کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فریشیر اس کو بھی کولر میں فٹ کر سکتے ہیں اور کولر تیار کر سکتے ہیں اب رہا سوال کی اے پی فین کیسے بنائیں گے اس میں کیا کیا ایٹم لگے گا اور کیتنے کے پارٹس ملیں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں ایک اے پی فین تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک موٹر الگ سے خریدنی پڑے گی جو موٹر وائنڈنگ کرتے ہیں ان سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایک سو ستر سے لے کر دو سو بیس روپیہ تک یہ موٹر آپ کو مل سکتی ہے جیسا کہ یہ لوہے کا کپا ہے اس کا جو کور ہے اگر یہ لیتے ہیں تو دو سو بیس روپیہ کی موٹر پڑتی ہے اور اگر یہ بغیر لوہے کے کپا کیا پلاسٹک کا کپا لیتے ہیں تو ایک سو نبی ایک سو پیچانوے روپیہ کی اور تھوڑا سا کم اس کا جو آپ کا سٹیمپنگ ہے اگر پانچ سوٹ میں لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک سو ستر روپیہ کی موٹر پڑ جائے گی تو اس طرح سے آپ موٹر بنا بنایا لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایسے سری کیا لگنی ہے آپ دیکھئے یہ ساری ایسے سری ہیں یہ ایک شو کیپ ہے اوپر کا اور یہ نیچے کا کور ہے یہ جو آپ بیس دیکھ رہے ہیں ایپی فین کا بیس اور بیس کے نیچے کا یہاں کور لگے گا اور یہ اس کا سٹینڈ ہے جس میں یہ ساری چیزیں تیار کسی جائیں گی اور ایک بلیڈ اور یہ جالیاں اور یہ ساری دیکھ رہے ہیں یہ ساری ایسے سری ہے یہ دیکھئے آپ ایسے سری پوری کمپلیٹ ایسے آتی ہے پچاس پیس کا سیٹ آتا ہے آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں یہ سو روپیہ کا سارا سیٹ پڑے گا دیکھئے سو روپیہ میں کیا کیا پڑے گا آپ کو دیکھئے ایک یہ ہے اور ایک یہ جالی فرانٹ کا یہ ریئر کا جالی یہ بلیڈ اور اس کے بعد یہ نیچے کا کور اور یہ بیس اور یہ لیڈ یہ لیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سو اس کے بعد یہ رنگ یہ رنگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری آئٹم آپ کو سو روپیے میں سیٹ بیٹھتی ہے پچاس سیٹ کا آئے گا آپ اس کو پانچ ہزار میں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ موٹر الگ سے لے سکتے ہیں جو میں نے شروع میں بتائی دیا آپ کو اور یہ جو اس میں نٹ بولٹ اور اسکرو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کیا کیا لگنے ہیں یہ دیکھیں روڑ بھی یہ جو روڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڑ بھی اور یہ سوئچ بھی سو روپیے میں آپ کا یہ بھی ساتھ میں آئے گا اور یہ دس روپیے کا یہ سارا نٹی سکرو الگ سے آپ لے سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ تین سو روپیے میں سارا آپ کا سیٹ ہو جائے گا آپ کیسے سیٹ کریں گے وہ میں بتانے والا یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ سوچ لیں گے اور سوچ کا یہ والا حصہ اس طرف رکھیں گے تاکہ یہ اور اس کو ایسے بٹھا دیں گے ایسے پوچھ کر دیں گے بس بیٹھ گیا اب اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا سٹینڈ لیں گے اور اس میں ایسے فکس کر کے اور یہاں پہ اسکرو لگا دیں گے یہ پونہ انچ کا اسکرو ڈیڑھ سوٹ پونہ انچ کا اسکرو آئے گا یا آدھ انچ کا بھی اسکرو آپ لگا سکتے ہیں یہ دو اسکرو لگا کے اور نیچے سے یہ دیکھیں دو واشر اور یہ نٹ لگا کر کے اور اس کو کس دیں گے یہ آٹھ نمبر کے ٹی لگے گی یہ دیکھیں ٹولز جو میں نے آپ کو دکھایا ہے دیکھیں ایک یہ ٹی اور ایک یہ پیچ کس اور دو ایک سکرو ڈائیبر اسکا چار موکہ اور ایک اور ٹی اور ایک دو چاویاں یہ لگیں گی بس ہو گیا کام یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا fit ہو گیا اب اسکو نیچے رکھیں گے اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم جالی لگائیں گے یہ دو ربڑ جالی لگانے سے پہلے دیکھیں یہ جو دو ربڑ ہے یہ دونوں طرف ہم لگا لیں گے اور یہ چار ربڑ جو دیکھ رہے ہیں یہ نیچے کے لیے ہے اسٹینڈ جو اسٹینڈ لگے گا اس کے نیچے ہم اس کو ربڑ کو لگا دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جالی کا یہ حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہینڈل ہے اٹھانے کے لیے یہ اوپر کی طرف رہے گا اور یہ سوچ فرنٹ کی طرف رہے گا اور یہ حصہ ادھر اس میں پوش کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دوسرا حصہ ادھر سے یہ دیکھیں یہاں پر پوش کر دیں گے یہ دیکھیں یہ یہاں پر fit ہو گیا اب اس میں نٹسکرو لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو انچ کا پونے دو انچ کا اسکرو ہے ڈیڑھ سوٹ سوٹ میں اور یہ ایک واشر لگا کر کے اس کو ادھر سے لگا دیں گے اور یہاں سے بھی ایک واشر لگا کر اور اس کو ایسے کس دیں گے اسی طرح دونوں طرف کسیں گے اس کے بعد میں یہ موٹر لے کر کے اور ہم یہاں سے اس کا یہ جو نیم پلیٹ ہے یہ اوپر کی طرف کریں گے اور یہ وائر نیچے کی طرف کریں گے اس کو یہ دیکھیں یہاں پر لگا کر اور چار اس میں یہ نٹ بولٹ کس دیں گے آدھا انچ کا دیکھیں آدھا انچ کا دو سوٹ کا نٹ بولٹ لے کے اس میں کس دیں گے یہ واشر اور نٹ یہاں سے لیا اور ایسے کس دیا یہ چاروں کو موٹر کسنے کے بعد میں اب دیکھیں موب بھی کرے گا یہ رائٹ لیپ اوپر نیچے بھی کرے گا اور یہ دیکھیں یہ کٹ میں لگا کر گریپ میں اور اس کے بلیڈ کو ہم ایسے فٹ کر دیں گے اور یہ پیچ پس سے اس کے اسکرو ٹائٹ کر دیں گے اچھی طرح اس کے بعد یہ رنگ لیں گے اور یہ اوپر کا کبر لیں گے اس کبر میں یہ کیسے لگائیں گے یہ کیپ جو ہے شو کیپ اس کو یہ دیکھیں نیچے سے لے کر کے اور تین جگہ یہ تین اسکرو ٹائٹ کر دیں گے یہ اس میں گریپ بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہول بنے ہے تین یہیں پہ اسکرو یہ کسی بھی پوزیشن پہ آ جائے گا آپ ایسے لے کر کے اور ٹائٹ کر کے اور پھر یہ رنگ میں یہ دیکھیں یہ پینچ ایسے لے کر کے اور پہلے اس میں نٹ ہم لگا لیں گے تاکہ بعد میں پریشانی نہ آئے اور پھر یہ رنگ ایسے بیٹھا کر کے اس میں دیکھیں یہ دو گریپ ہے ایک کٹ یہ ہے ایک یہ ہے یہ دونوں یہ جو تار کا جالی ہے ایک اوپر اور ایک نیچے میں ایسے رکھ کر کے اور اس میں بیٹھا کر کے اور اس کا اسکرو یہاں سے کس دیں گے اب یہ جالی کسنے کے بعد یہ دیکھیں جالی کسنے کے بعد میں جو یہ موٹر کی تار ہے اس کو ہم یہاں سے ان کر لیں گے دیکھئے یہاں پر ہول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہول ہے یہاں سے ہم اس کو ڈاؤن کر لیں گے اور یہ دیکھئے بیک سائیڈ سے یہ تار باہر نکل گیا اب یہاں پر میں نے وائرنگ ابھی میں وائرنگ بھی بتانے والا ہوں آپ کو یہ دیکھئے وائرنگ اس کا بہت ہی آسان ہے یہاں پر اس کو گرہ لگا لیں گے اور گرہ لگانے کے بعد پھر اب اس کا لیڈ بھی لیں گے جو لیڈ ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھئے یہ لیڈ ہے اور لیڈ کو یہ دیکھئے بیک سائیڈ کا یہ یہ جو سراغ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ لیڈ ان ہوگا اور یہ والا تو بیچ میں سے سینٹر میں سے آ گیا اور یہ والا لیڈ یہاں سے یہاں گرہ یہاں بھی لگا لیں گے تاکہ یہ کھینچنے پر یہ آپ کا باہر نہ نکل جائے اور اس کی وائرنگ آپ دیکھئے کیسے کریں گے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ چھین لیں گے تار کو تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس کو بھی چھین لیں گے یہ دیکھئے یہ لیڈ کی وائر ہے دو اور یہ موٹر کی وائر ہے دو ہائی سپیڈ موٹر کی وائر ہے دو اب اس میں اس کو بھی ہم تھوڑا سا یہ چھین لیں گے یہ دیکھئے یہ کر کے اب اس میں یہ blue wire اور اس میں یہ green یہ دونوں کو آپس میں جوڑ دیں گے سیدھا direct جوڑ دیں گے بہت ہی آسان ہے یہ دیکھئے یہ دونوں کو جوڑ دیں گے ایسے اور یہاں پہ tape لگا لیں گے اس کا کام ہو گیا ختم اب بچی ہماری دو wire ٹھیک ہے یہ دو wire کو یہ switch کے دونوں point میں کوئی سبھی کدھر چاہیے والا ادھر یا ادھر یا یہ ادھر یا ادھر کوئی سبھی کدھر ہم جوڑ دیں گے یہ دیکھئے اس میں سوراک ہے hole ہے اس hole میں سے لے کر کے اور اس کو یہاں پر اچھی طرح ہم add دیں گے تاکہ یہ lose نہ پڑے اس میں اچھی طرح add دیں گے اس کو اور دونوں کو الگ الگ کر دیں گے اب یہ ہمارا wiring complete ہوگی اور اس کے بعد یہ cover ہم لگا دیں گے اب cover دیکھئے جیسا کہ یہ cover آپ دیکھ سکنے ہیں تو اس میں دو screw یہ ایسے ہی لگے گئے یہ 6.9 کا یہ screw ہے اس screw کو ایک یہاں tight کر دیں گے اور یہ دو cap کے ساتھ یہ دیکھئے جو cap ہے اس کے ساتھ دو ادھر دو ادھر تاکہ یہ stand بن جائے گا اس کے hill vibration نہیں ہونے دے گا تو یہ 4 یہ screw سمیت ہی 4 اس کو tight کر دیں گے اب یہ wiring اور یہ سارا complete ہوگی آپ چالو کر کے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھئے دوستوں اس کو ہم نے plug کو لگایا اور یہاں button on کرتے ہی یہ دیکھئے یہ دیکھئے button on کرتے ہی mashallah پھر رانٹے دار یہ چل پڑا تو اس طرح سے یہ دیکھئے off ہو گیا تو اس طرح سے یہ اپی پہن ہم تیار کریں گے ابھی میں اس ویڈیو میں خالی یہی آپ کو بتایا ہوں آگے آنے والی ویڈیو میں ہو سکتا ہے اور بھی بتائیں تو یہ ویڈیو آپ کو کئیسا لگا پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں